تمہارا ڈاکٹر صاحب کہنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ کہا کرنا اور بہت اچھی باتیں تم کر رہی ہو میں اسی طرح یہی چاہتا ہوں میں کہ تم یہ خود کہو سب سے عمر لیاقت کی تیسری شادی کا معاملہ مزید گمبیر ہو گیا چند روز قبل حانیہ خان نامی خاتون نے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر میسجز کے ساتھ پیغام جاری کیا تھا کہ وہ عمر لیاقت کی تیسری بیوی ہیں جبکہ عمر لیاقت نے تیسری شادی کی تردید کی تھی اب سوشل میڈیا پر عمر لیاقت کی آڈیو کال وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کسی خاتون کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آڈیو کال میں عمر لیاقت کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کراچی میں رہیں گی میں آپ کو سب کچھ لے دوں گا لیکن چیزیں مانگتے نہیں ہیں آپ کیوں سمن نہیں رہی ایسی چیزیں مانگتے نہیں ہیں یہ چیزیں خود مل جاتی ہیں عمر لیاقت خاتون کو یقیند لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی شادی عمر لیاقت نے منی والدہ کی مرضی سے کی جبکہ دوسری شادی ان کی پہلی اہلیہ بشرا نے سیدہ طوبہ کی گھر جا کر ان کے والد کو کہا کہ آپ لڑکیوں کا چکلا چلاتے ہیں تو عمر لیاقت نے بطور تلافی اور ان کی دل جوئی کے لیے ان کی بیٹی طوبہ کے ساتھ شادی کر لی تھی کیونکہ سیدوں کو گالی دینا انتہائی برا فیل ہے ایک جگہ عمر لیاقت کہتے ہیں میں پارلیمنٹ لاجز میں رہتا ہوں لیکن میں اسلام آباد آ رہا ہوں اور تمہارے پاس آ جاؤں گا عمر لیاقت آڈیو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے قدموں میں لیٹ کر میرے پیروں کو چوم کر میرے تلووں کو چاڑ کر کہو گی کہ میں جنت میں ہوں یہی میری زندگی ہے تم مانوں گا میں جتنی میری تابع دار ہوگی باتیں مانوں گی نا اس میں میری خوشی زیادہ تمہاری خوشی ہوگی تم نکھر جاؤ گی عمر لیاقت ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں تم میری جتنی تابع دار ہوگی اس میں میری خوشی سے زیادہ تمہاری خوشی ہوگی اور تم مور نکھر جاؤ گی